پاکستان کے بلے باز عمر اکمل ایک بار پھر تنازہ میں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جمعیرات کو اپنے انٹی کرپشن بورڈ 471 کے تحت بلے باز عمر اکمل کو فوری طور پر معتل کر دیا اس معتلی کی وجہ سے جب تک پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کرتا اس وقت تک عمر اکمل کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں دے سکتا اپنی خراب فٹنس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میں جگہ نہ پانے والے عمر اکمل پر سنگین الزام آئیت کیے گئے ہیں عمر اکمل متعدد بار اس قسم کے حالات کا سامنا کر چکے ہیں جس کے مطابق جون 2011 میں پی سی بی سے اجازت لیے بغیر میڈیا کو انٹرویو دینے کی وجہ سے شو کاؤز نوٹس کا سامنا کر چکے ہیں اکوبر 2012 میں وولڈ ٹونٹی کے سیمی فائنل میں سری لنکا کے خلاف میچ کے دوران دونوں آن فیلڈ امپائز کی اجازت کے بینا اپنے بیٹنگ لفز تبدیل کرنے چلے گئے جس کی وجہ سے انہیں میچ فیز کا پچاس فیصد جرمانہ ادا کرنا پڑا مائی 2016 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میچ کی پابندی کا سامنا بھی کر چکے ہیں 2017 میں چیمپینز ٹروفی کے دوران عمر اکمل کو انگلینڈ سے واپس پاکستان پھیج دیا گیا عمر اکمل فٹنس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے تھے جس کے بعد اس وقت کے کوچ مکی آرثر نے ان پر کاروائی کی 2019 میں آسٹریلیا کے خلاف پانچ میں اور فیصلہ کن ونڈے انٹرنیشنل میں بھی میچ فیز کا 20 فیصد جرمانہ ادا کر چکے ہیں کال ہی میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچنگ سٹاف نے فٹنس ٹیسٹ کے دوران عمر اکمل کے نامناسب روئیے پر شکایت کی کوئٹا گلیڈیٹرز نے سٹار آل راؤنڈر انور علی کو عمر اکمل کے متبادل کی طور پر اپنے سکوڈ میں شامل کر لیا ہے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں شکریہ